میری آواز آپ تمام سامین و حاضرین ہیں ٹک ٹاک لائف تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے آ رہی ہے شکریہ حوث بھی آ گئے مصطفیٰ الزبادی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آداب ارض موزز خواتین و حضرات وہ خواتین و حضرات جو خصوصاً پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے وہ یا پاکستان میں مقیم ہیں یا پاکستان سے باہر مختلف موالک میں مقیم ہیں اور لمحہ ہر لمحے ان کا دل ان کا ذہن ان کی سوچ ان کی فکر پاکستان سے متعلق لگی رہتی ہے اور سبھی پاکستان کے عمومی طور پر خیر خواہ ہیں موزز خواتین و حضرات آپ سے چند گزارشات کرنے کے بعد مائک جو ہے میں آپ کے حوالے کر دوں گا پھر آپ جو سوال پوچھنا چاہیں وہ سوال پوچھیں نئی نسل کے نوجوانوں کے لیے میں چند باتیں جو ان کو شاید معلوم نہ ہوں ان باتوں کو لے کر آنا چاہتا ہوں موزز خواتین و حضرات خصوصا جو بچے بچیاں جو نوجوان اکیسویں دہائی کے آغاز اکیسویں صدی کا جب آغاز ہوا اس وقت سے آج دوہزار چوبیس تک پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ دوہزار جنوری کی پہلی تاریخ اور دوہزار کا دوہزار ایک کا پہلا سال جیسے ہی انیس بیس میں تبدیل ہو یعنی انیس سن انیس سن نینیانوے اور ظاہر ہے پھر دوہزار تو آنا تھا تو دوہزار کے پاس سے شروع ہو گئی اکیسویں صدی اب دوہزار جنوری دوہزار ایک میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ کس صدی کا بچہ ہوا اگر ہم یہاں سے آغاز کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اگر دوہزار میں کوئی پیدا ہوگا ہے اور آج چوبیس ہے تم چوبیس سال عمر اس کی لگا لیں گے کہ وہ پچویس سال میں ہو گیا ہے دوہزار پچیس میں تو یہ جو عمر ہوتی ہے ایک سال سے لے کے پچھے سال تا ہے عموماً انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے ایک سال سے لے کر پچیس سال کی عمر تک یہ ایک پہلے سال سے لے کے کس سال تک کا جو دورانیا ہوتا ہے یہ بہت سال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا بھر میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے عمر کا یہ حصہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تو اب تک ذرا دورا دیجئے گا کہ اب تک میں نے کیا کہا مستوحہ عزبادی آپ شروع سے سنوڑے یہ بھئی یہ بھئی آپ نے فرمایا کہ آپ نے ساتھ مرور مخاطب کیا ملینئرز کو جو نائنٹی نائن کے بعد پیدا ہوئے اور دو ہزار کے بعد اور پھر آپ نے بتایا ہے کہ انسان کی پیدایش کی بات سے ایک سال سے لے کر پھر اس کے بعد تین سال کا پھر اتدائی جو سال ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جی آپ نے عمر کا وہ اتدائی حصہ بتائیں کہ اس میں وہ انسان کے لئے نہایت اہمیت کی حامل ہوتے ہیں کون سے تین سال سے لے کے بعد جو آپ نے پتیس سال خاص طور پر آپ نے بتایا ہے جی نہیں میں نے کسی اور نے اگر شروع سے سنا ہو تو وہ بتا دے ہمارے کمیرر صاحب افتاری کر رہے ہیں تو ان کا ذہن جو ہے بٹا ہوتا ہے میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا تا پھر سن لیجے کہ ایک سال سے لے کر پچھے سال کی عمر تک کا دورانیاں کسی بھی انسان کے لیے کے لیے کسی بھی خطے میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے یعنی دنیا کے وہ کسی خط دیکھئے باتوں کو کبھی کبھی تفصیل کے ساتھ جانے کے بجائے مختلف انداز میں سمجھنے کی کوچش کی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ہے وہاں انسان پیدا ہوئے ایک سے پچھے سال کی عمر کا دورانیاں بڑی اہمیت کا حاصل ہوتا ہے اتنی سی بات ہے اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ اسی دورانیاں میں آپ لا شعوری مزاج سے شعوری مزاج میں داخل ہوتے ہیں آپ اسی عمر سے آپ اپنے ہاتھ پیر چلانے کے عمل کو اس طرح تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی گود میں اٹھائے تبھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا بلکہ وہ کسی گود کا محتاج ہوگا کہ آپ کو سفر کرائے لیکن آپ پیدا ہونے کے بعد جب آپ کے ہاتھ پیر ذہن اور جسم کی طاقت آپ کے قدموں کو خاتوں کو اس طرح موف کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ ہلکا ہلکا کھسکنا شروع کر دیتے ہیں پھر اسی عمر میں آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھنا سیکھ جائیں اسی عمر میں آپ پھر آگے چل کر گھٹنے گھٹنے گھٹنوں کے بل چار ہاتھوں سے اب آپ کے یہ عمر کا حصہ ہے یہاں آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ چلنے کے لیے دو ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چار ہاتھوں کی ضرورت ہے اب انسان تو چار ہاتھوں سے نہیں چلتا ہے دو پیروں سے چلتا ہے لیکن جب انسان کی پیدائش کے بعد جب پہلا پہلا مرحلہ انسان کی پیدائش کے بعد جب موفمنٹ کا شروع ہوتا ہے تو وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتا دیجئے جواب لکھ کے ریپلائی میں بھائی جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بیٹھنا سکھ جاتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے تو وہ چلتا کس طرح سے ابتدا رہاں مجھ کی جاتی ہے جین کی بناوات کو دیکھا جاتا ہے تو جو لوگ اس موضوع پہ جینیٹک پہ مجھ سے بات کرنا چاہے ان سے میری درخواست تھے کہ وہ اپنا میسج میرے انٹرنیشنل کے پتوں پر لکھ دیں جو یا تو مصطفی زبادی اگر ڈینر کر چکے ہوں تو وہ بتا دیں خان سادہ بتا دیں ٹیلی فون انٹرنیشنل کے نمبر ایمیل نمبر تاکہ آپ ڈی ای نے کے بارے میں ڈی ای نے کیا ہوتا ہے ڈی ای نے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں جی بھائی سارس کرتا ہوں میں یہ سکیتری ایٹ کا فون نمبر لین لین 0208 952 7300 جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 0208 952 7300 اور ایمیل ایڈرس mqm at mqm dot o r g mqm at mqm dot o r پھر آپ بڑے ہو کر خیر اب میں سبجیکٹ کو میں نے چھوڑ دیا جو اس پہ بات کرنا چاہے تو جب طلبہ کی تعداد کوئی پندرہ بیس ہو جائے گی تب میں ان سے اس سبجیکٹ پہ کیونکہ یہ بہت دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی زیادہ مشکل سبجیکٹ ہے تو میں اس سے واپس آتا ہوں غرض یہ کہ یہ یہ سے وہ دو پیروں چار پیروں ہم کہیں گے گھٹنوں اس کو بھی ہم چار پیروں کے ساتھ نہیں کہتے اس میں بھی ہم تمیز لگاتے گھٹنوں کے بل چل رہا ہے ہاتھوں کا شمار نہیں کرتے ہم لگاتے اس میں یعنی ابتدا ہی سے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں بچے کے چلنے کے عمل میں تو گھٹنوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں خیر اس میں اس زمانے میں آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں اسی زمانے میں آپ اسکول میں جانا شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد سیکنری میں جانا شروع کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ آپ اسی دور میں بلوغت پر پہنچ نیکے تجربات اور جسمانی حیرت انگیز تبدیلیوں کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں کنفیوس بھی ہوتے ہیں اور پھر معاشرتی تہذیب کے تحت آپ اپنے جسم میں ہونے والی نئی نئی تبدیلیوں حرارت جنبشوں کو سمجھنے سے خود قاسر ہوتے ہیں لیکن اب بڑوں سے کیسے سوال کریں کہ یہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں ایسا محسوس کر رہا ہوں ایسا محسوس کر رہا ہوں اس کے بعد آپ یہ بھی جان لیتے ہیں آپ کالیج کالیج سبیر آپ یونیورسٹی اور پھر جہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہے مہا تک آپ تعلیم حاصل کر سکتے تو یہ انسان کے صرف بڑھنے کا عمل نہیں ہوتا ہے اسی میں انسان جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کس قومیت سے تعلق رکھتا ہے کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی مادری زبان کیا ہے اس کے کلچرلی ثقافتی تہذیبی تبدنی عدب عداب کے علاوہ کھانے کے طریقہ کار اور کھانے میں کیا کیا عموماً چیزیں ہوتی ہیں یعنی اپنے کھانوں کو پہچان نہ اگر آپ اٹلی چلے جائیے اور وہاں جا کر آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھیں اور کہیں کہ صاحب آلو گوش دے دو کورمہ دے دو چنے 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 کا گال دال گوش دے دو دال چاول دے دو دو اس قسم کے آپ سوالات اس قسم کے کھانے مانگیں گے تو وہ یقیناً نہیں 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 کرے گا اور وہ جو کھانوں کے لس بتائے گا اس میں سے کچھ ملتے جلتے کھانے آپ نے اپنے ہاں کھائے ہوں گے لیکن سو فیصد اس طریقے سے نہیں ملتے ہوں گے تو یہ عمر جو ہوتی ہے بہت کچھ جاننے سیکھنے کی ہوتی ہے اسی میں آپ اپنی زبان بھی سیکھتے ہیں ڈائیلیک بھی سیکھتے ہیں وہ اپنی زبان کی ادائیگی کا طریق کار ایک بات کام کی لکھ لیجیے کہ انسان کی زبان کا تلفظ لہجہ پرنانسی پرنانسی ایشن میں تھوڑی بہت تبدیلی لازم مناتی ہے ہر سو میل کے فاصلے کے بات بات طرف آپ سو میل جائیں آپ جا کر اگر غور کریں گے تو پتہ لگے گا ورنہ زبان تو ایک ہی ہے لہجہ مختلف ہے تو آپ کو جب آپ غور کریں گے تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا واقعہ تن فلا زبان کو یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں اور ہم ہمارا لہجہ ذرا صحیح یہ ہے تو جو لوگ دو ہزار کی دھائی میں یعنی اکیسویں صدی میں پیدا ہوئے انہیں تو اب غور سے لکھ لی جائے انہیں تو افغان وار اب لکھی آپ دوسرے نمبر پر امریکن امریکن ریشین کولڈ وار امریکن ریشین لگا سرسری 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 سی معلومات ہوں گی امریکن ریشین کولڈ وار کیا تھی گرم پانی کے حصول کے لیے یہ جنگ تھی اور گرم پانی جو ہے وہ آپ کا سمندر ہے اچھا اور ساؤ تیشی ریجن کا سمندر جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حمل ہے جیسے اگر کراچی گوادر اور سندھ کے جو سمندری علاقے ہیں ان علاقوں کے راستوں کو بند کر دیا جائے پورے پاکستان نے عامدو رفت کے لیے تو پنجاب سے لے کر آگے تک کا علاقہ لینڈ لوک ہو جائے گا کیونکہ وہ سب کچھ اگا تو سکتا ہے بنا تو سکتا ہے مگر سمندر کو نہیں لا سکتا خیر میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امریکی کولڈ وار یہاں کے پانی پہ قبضہ کرنے کرنے کی کوشش اس لیے کر رہی تھی کہ افغانستان کے رشا انقلاب کے بعد آہستہ آہستہ ایسٹرن یورپ کے ممالک پر قبضہ کرتا چلا گیا پھر آگئی آپ کی سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی کے ممالک جتنے ممالک آپ کو ملیں گے جس میں تان کا لفظ ہوگا تان اسبکستان آپ دوسرا بتائیے میں تیسرا بتاؤں گا اسبکستان میں نے بتایا آپ بتائیے تاجکستان شہواش افغانستان شہواش تاجکستان ہو گیا اسبکستان ترکمینستان ویری گوڈ کازکستان ویری گوڈ شہواش تو یہ اس قسم کے آپ کو جتنے ممالک ملیں گے عموماً یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے سو فیصد نہیں لیکن اکثریت میں کہہ لیں اور ہیسٹن ایشین اسٹیٹ کے تمام ممالک کی زبان وہ مذہب جو تھا مذہب جو ہے وہ عیسائیت پر ممنی اب یہاں سے وہ مرتا مرتا آ گیا افغانستان کے اوپر اور افغانستان پر کئی سال جنگ کرنے کے بعد مکمل طور پر افغانستان پر قابض ہو گیا رشا اب رشا نے رشا نے روس نے افغانستان میں انڈسٹیل انڈسٹیل آئیزیشن شروع کی اسکول سکول کالیجز بنائیں یونیورسٹیز بنائیں اور اس کو اتنا ترقی یافتہ ملک اور ہر میدان میں اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ پاکستان کے سٹینڈرڈ سے کئی گناہ زیادہ ہو گیا آپ یہ سن کر شاید حیرت کریں کہ لوگ عالی تعلیم کے لیے افغانستان پاکستان سے جایا کرتے تھے کوئی ایک بقاری جو اس وقت لائن پر موجود ہے وہ ایمانداری سے بتا دی کہ میری بات درست ہے یا غلط ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کالج جانے والی لڑکیوں میں بیشتر لڑکیاں کالج اسکرٹ والا لباس پہن کے جایا کرتی تھی خیر اب ہوا کیا کہ امریکہ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ جہاں تک پہنچ گیا ہے اب پاکستان تو دو خدم پہ ہے اور پاکستان کو فتح کرنا باہ حد کا کھیل ہے تو امریکہ نے پھر اپنے منصوبے کے تحت پاکستان کو ایک ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس ایندھن بنانے میں پاکستان تباہ برباد ہو گیا اس لیے کہ امریکہ نے فوج سے رابطے کی ہے پاکستان میں کبھی پاکستان بننے کے بعد سویلین حکومت بظاہر تو رہی ہے لیکن ایسا نہیں کہ وہ آرڈر دے سویلین اور بغیر فوج اور آئی ایس آئی کی منظوری کے بغیر فوج کی منظوری کے اس پر عمل بھی ہو جائے ایسا ہوا ہی نہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں تو فوج سے کہا کہ بھئی تم مذہب لاؤ اور کہو سوشل ازم اسلام کے خلاف ہے سوشل ازم مسلمانوں سوشل اسٹ کنٹریز بشمول روس مسلمانوں کا دشمن اور جو مجھے میری تمام نشستوں میں شریک ہو رہے ہیں ان سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا آگے بڑھوں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ان کو دلچسپی میری ان نشستوں میں ہے یا نہیں ورنہ میں پھر نہ آپ کا ٹائمز آئے کروں نہ اپنے وقت آئے کروں آج فکری نشست کا آج کونسی فکری نشست کا دینے آج کونسی فکری نشست کا دینے اٹھار بھی کیسے ہو گیا بھائی سول بھی تک تو میں نے کیا تھا پھر بیچ میں ایک دن چالی یہ کل والا دن جو ہے یہ یوم تحسیس کا دن تھا چالیس فہم کیوں کو یاد تو آج ہوئی ستروی فکری نشست ستروی سیونٹین سٹڈی سرکل اور چوتھے اور چوتھے نمبر اور چوتھے نمبر پر افغانستان اس لحاظ سے مدرسوں کی تعمیر کی گئی اور تمام قبائلی علاقوں نمبر پر نے تو لازمان مدرسے قائم کیے گئے پورا القائدہ طالبان دائش یعنی جہادی جتنا لٹریچر ہے آپ کو یہ سن کے تاجب ہوگا کہ وہ سارا ساری کتابیں کتابچ امریکہ میں چھپے دیکھئے کوئی ملہ جو ہے پاکستان کا کوئی ملہ آپ کو یہ باتیں نہیں بتائے گا کہ وہ سب ڈالر وہ بھی ڈالرز ملہ ہیں اور پولیٹیشنز وہ بھی ڈالرز ملہ ہیں وہ بھی نہیں بتائیں گے آپ کو اب ان مدرسوں میں سب ٹریننگ دینے والے جو ہے لوکلی وہ پاکستان آرمی کے تھے جنہوں نے بارودی سرنگیں بچانا گنے بنانا گولیاں چلانا پریڈ کرنا اسلہ اٹھانا اسلے کا استعمال کرنا پھر ان کی جو ٹریننگ میں فوج کی ایک فوجی کے لیے لازمی چیز ہوتی ہے پریڈ دوڑنا بھاگنا یہ سب جہادیوں کو طالبان کو پاکستانی فوج کے افسران نے سکھایا اور پاکستانی اور امریکن فوج کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہ افغانستان میں بھی موجود تھے اور ادھر بھی تو افغانستان میں بھی پاکستان کے لوگ امریکنز کے ساتھ مل کے یہ کارروائیاں کر رہے تھے جہادی مدرس سے کھول کر جہادی ٹریننگ دے رہے تھے دوسری طرف ان کی برین واشنگ ہو رہی تھی تیسری طرف ان کی فیزیکل ٹریننگ بھی ہو رہی تھی دونوں کام ہو رہے تھے اب ان کو بم بناتے کیسے ہیں خودکش بم کیسے بناتے ہیں یا ایکسپلوزیف میٹیریل کو پھارتے کیسے ہیں اس اس کو دھما کا خیز بھئی ایک 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 ٹن بارود ہے آپ ایک ٹن کو چھوڑ دیں آسانی سے سمجھے جی ایک کلو بارود ہے یا پانچ کلو بارود ضرور ہے آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ آپ ہزاروں جگہ لے جا سکتے اسے لیکن نہیں کرے گا دھما کا کرنے کے لیے اس کو دھما کا خیز اشیاؤں کی ضرورت پڑے گی استعمال کی تو وہی ایک کلو یا چار کلو پانچ کلو وہی پوری پوری عمارتوں کو گرانے کے قابل ہو جائے گا وہی بارود تو فوج نے پاکستانی طالبان بنائے ان کو ٹریننگ دی اسلاح اور برین واشنگ کہ بس دنیا فانی ہے اور اب پاکستانی فوج کے ہتیار ہتیار تو سارے آویلیبل تھے کلیشن کوفوں کی فیکٹری کھول دی گئی اچھا اب اس کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے افغانستان اور افغانستان سے ملک پاکستان بورڈر پر کہ بھئی ایک تو امریکہ پیسہ دے ویسٹن کنٹریز پیسہ دے اور افغانستان اور پاکستان کے پاس بلیک منی کسی طرح سے آئے اس کے لیے انہوں نے پہلے افغانستان والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پاپی سیٹ سے کہ یہ جو ہم ہیروین جس سے بناتے ہیں ان پودوں کی افادیت کتنی ہے اس سے ایک ایسا نشہ بنتا ہے جس کو ہیروین کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کوئی پی لے تو پھر مر کے ہی چھڑتا ہے تو اب ہیروین کی فیکٹریاں برطانیاں اور امریکہ کے سائجدانوں نے پاکستان اور افغانستان میں لگا دی جو آج تک موجود ہیں اب اگر ایک دفعہ آپ کو مشینی ٹیکنیک معلوم ہو جائے اور آپ وہاں کام کرے تو آپ خود اپنی مشین بنا سکتے وہاں کے انجینئرز کون سی مشکل بات ہے تو فوج نے پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہیروین اسمنگلنگ کرنے کا ہیروین وہاں بنتی این ایل سی نیشنل لوجیسٹک سیل یہ آرمی کے بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں بہت بڑے جن کی چیکنگ نہیں کی جاتی کہیں جیسے اور سامان لے جانے والے ٹرکس کی چیکنگ کی جاتی ہے اس طرح این این ایل سی کی چیکنگ نہیں کی جاتی وہ لے کر آتے تھے سوبہ آئے افغانستان اور کے پی کے سے کاراچی اور بندرگاہ میں ڈال کر پوری دنیا میں جہاں جہاں منشیات کے دھندہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ان سب کا رابطہ تھا وہاں لے جا کے وہاں دے 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 تھے اور سارا یہ کش بنی میں پیسہ کاروبار ہوتا تھا تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ کلیشن کوف کی مارکریٹ میں ویلیو اس کی فیکٹری میں لگ گئی افغانستان اور سوبہ سند میں اور نشا آور چرس افیم گازہ تو چھڑ دیجئے ہیروین جو نیا نشا بنایا افغان وار سے پہلے کسی پاکستانی بزرگ سے پوچھ لیجئے اس نے انڈیا میں ہیروین کا نام سنا تھا جب یا فورٹی سیون سے پہلے اس نے چرس کا سنا ہوگا افیم کا سنا ہوگا گانجے کا سنا ہوگا کسی بزرگ سے پوچھ لیجئے اس نے ہیروین کا نام کبھی نہیں سنا ہوگا اچھا جواب دینے والے نہیں 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 کہہ رہے ان میں سے کوئی یہ نہیں لکھ رہا کم سے اپنی اے جھ لکھ کے بتا دے اسی سال کہو اور جو میری بات سن رہا ہو کیونکہ پاکستان سے پہلے کی بات کر رہ ہوں میں سیونٹی سکس یر تو پاکستان کو بنے میں ہو گئے اب اچھا پیسے جو آتے تھے پاکستان یہ جہادی تالبان کے گروب بنانے کے جہادی گروب بنانے کے یہ بکسو بکسو میں نہیں آتے تھے یہ بوریوں میں بھر بھر کے آتے تھے افغانیوں کو بھی دیے جاتے تھے افغانی جنگجو وں پاکستان پاکستان تاریخ تاریخ انیس مارچ دوہزار چوبیس کی تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے اور منگل کا دن ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بزرگ جواب دے دے جنہوں نے کبھی تقسیم ہند سے پہلے انڈیا یا پاکستان میں ہیروین نشے کا نام سنا تھا دیکھیں کوئی جواب نہیں دے رہا ہے ہی نہیں کوئی یہ شاہ ذات مرزا دس آدمیوں سمیت دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کا عجر دے تو خیر آپ معلوم کر لیجئے گا ہمارا ٹائمز آئے ہو جائے گا غرض یہ کہ آج جتنی سمنگلنگ پاکستان میں ہو رہی ہے خواہ وہ خوراک کی ہو یا منشیات کی ہو یا اسلا کی ہو اس میں پاکستان کی فوج جرنیل ملوث ہیں اور وہ آرمی آرمی مجبور ہے پاکستان معاشی تباہی کا شکار ہے تو کیا وہ پیسہ جو وصول کرتے ہیں وہ وفاقی حکومت کو لاکے دیتے ہیں کیا وہ عوام پر خرج کرتے ہیں وہ پیسہ بدقسمتی سے پاکستان کے لوگوں کو لکھنے پڑھنے سمجھنے کوئی شعوری گفتگو سننے کا شوق ہی نہیں ہے ابھی کوئی اداکارہ کو بٹھا دو کسی گلوکارہ کو بٹھا دو ڈاز کرنے والی کو بٹھا دو یا اچھی شکل کی گانے والی کو بٹھا دو تو اسی پہ لاکھوں کروڑوں لوگ آ جائیں گے یا جو پاکستانی عوام کا ایک مذہبی جہادی ذہن بن گیا ہے کسی ابھی جہادی یا مذہبی لیڈر کو بتا دو تو اس کے ٹک ٹاک پہ اتنا بڑا عوام حجوم ہوگا کہ آپ گھنتی نہیں کر سکیں گے لیکن جہاں عقل کی وزڈم کی ایڈوکیشن کی بات کی جائے گی وہاں آپ کو لوگ ملیں گے ہی نہیں یہ ایک مزہبی آج پاکستان کا بن گیا ہے خود جانتے نہیں خود جاننے کی کوشش کرتے نہیں جو مولوی نے فرما دیا جو کسی لیڈر نے فرما دیا اسے جانے بغیر مان لیا بس یہ ایک عادت پڑی بھی ہے قوم کی مثال کے طور پر آج کل ایک مسئلہ بڑا ٹک ٹاک اور یو ٹیوب اور فیس بوک اور کون کون سے ہوتے ہیں جو جو آئی ٹی کے شبہ جات ہیں وہاں ایک بہت بڑا بحث چل رہی ہے علماء کے اندر رمضان رمضان فرض ہے یا نفل ہے آپ سننے والوں سے پوچھ رہو سننے والوں و سلم کے زمانے میں نماز تراوی پڑھی جاتی تھی خیر میں نے تو یہ دیکھ لیا آپ کتنے سارے جواب آگئے میرے ایک مذہبی سوال پوچھنے پہ کتنے جواب دھڑا دھڑ نفل ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھی جاتی کوئی کہتا پڑھی جاتی ہے ہمارا انٹریسٹ ہماری سوچ ان فوجی جنرنیلوں نے تباہ کر ڈالی نہ ہم سانت کی طرف سوچتے ہیں انڈسٹری الائزیشن کی سوچتے ہیں نہ ہم اس انڈسٹری میں جو میشنری جو ایکیپمنٹس مشینز انوال ہوتی ہیں ان کی انوینشن کا سوچتے ہیں ہر چیز تو ہم باہر سے مگاتے ہیں یعنی آج تک ہم پاکستان میں کوئی اپنی چیز بنا ہی نہیں سکے برابر میں انڈیا میں ہے وہاں سیکڑوں قسم کی کار انڈیا میں بنتی ہیں اور جو کہتا ہے پاکستان کی بنیوی یہ کار ہے وہ ڈھانچا وانچا یہاں بنا لیتے ہیں اصل انڈین باہر سے آتا ہے میٹیریل باہر سے آتا ہے میٹیریل یہاں نہیں بناتے بناتے اب دو تین سوال پوچھنے کے بعد جہادی تنظیموں اور طالبان کو ایمانداری سے رمضان المبارک کے مہینے کو مانے یا نہ مانے جو آپ کی مقدس ہستی ہو اس کی قسم کھا کے بتائیں کہ جہادی اور طالبان طائب کی تنظیموں کو پاکستان میں کس نے بنایا جواب ممنونوں کو تنظیموں کو کھولتا ہے جو اس کے بخورن کو پاکستان میں کبھی زند خیادی تنظیم جو اس کی قسم کھول ties کی قسم کھولتا ہے جو اس سے بہتک ہے جو اس کے بعد آپ نے جوابات دیئے میں نے دیکھا کہ بہت صحیح جوابات دیئے لیکن آپ مجھے اس کا بتائیے کہ یہ گزشتہ تین روز سے آج ہے انیس تاریخ اٹھارہ تاریخ اور سترہ تاریخ کو افغانستان اور پاکستان میں جو ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں آخر کیوں آپ کے علمیں نہیں ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ چل رہی ہے کمال ہے مجھے تاجب ہے ایک بھائی نے کہا جی بھائی ہمیں نہیں معلوم ارے بھائی آپ کل کی خبر پڑھ لیجئے سی این این دیس آپ بین الاقوامی اور قومی اخبارات پڑھ لیجئے پاکستان کے ڈرون حملوں نے یہ خبر تمام ٹیلی ویجنز پر آئی ہے کہ پاکستان کے ڈرون حملوں نے افغانستان کے فلا فلا علاقے میں جا کے بمباری کی اور اتنے لوگوں کو خلاق کر دیا اور اس سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر نہیں آئی کہ دہشت گردوں نے ایک فوجی چوکی پہ حملہ کیا اور لیفٹیننٹ کرنل سمیت کئی فوجی جو ہے وہ حلاق کر دی ہے یہ نہیں سنا آپ نے اس میں افسوس کی بات یہ ہے خواہ افغانی مرے خواہ پاکستان کے فوجی مرے انتہائی درد مندی کی بات ہے انتہائی افسوس کی بات ہے لیکن آپ کو فوج نے یہ تو بتایا بوری بندلاشیں یہ تو بتایا یہ تو بتایا یہ تو بتایا سہتالیس میں کیسے شکست ہوئی کارگل میں کیسے شکست ہوئی چین میں کیسے شکست ہوئی مشرقی پاکستان میں کیسے شکست ہوئی انیس سو پیسٹ کی جنگ میں کیسے شکست ہوئی پاکستانی فوج کو یہ باتیں نہیں بتاتے تو دیکھئے اب ملک کس طرف جائے گا امریکہ کے مفاد میں پاکستان یعنی اب یہ تو کوئی کوئی راز نہیں رہا کہ پاکستان سے یوکرین جہاز بھر بھر کے آرڈیننس فیکٹری سے پاکستان آرڈیننس فیکٹری سے اصلہ مستقل جا رہا ہے اب آپ روس کے خلاف امریکہ کے مفاد کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آج اگر روس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی جواب دے اور اگر کل روس اس پوزیشن میں آگیا تو پاکستان کا کیا حل کرے گا ہم تو یہی کہیں گے میں تو یہی کہوں گا پاکستان کی فوج کی ہائی کمانڈ سے کہ خدارہ اے فوج کے جرنیلوں کور کمانڈرز درد مندانہ آپ سے اپیل کرتا ہے الطاف حسین آپ الطاف حسین کو برا بلا کہتے رہے کہیں کوئی بات نہیں لیکن خدارہ بچے وے پاکستان کو امریکہ روس یا کسی ملک مفاد کی خاطر تبہ برباد نہ کریں ہمسایہ ممالک سے خدارہ برابر کی دوستی کریں اس طرح سے نہیں کہ آپ سب کو معلوم ہے جو ذرہ برابر شعور رکھتے ہیں سب کو معلوم ہے پاکستانی فوج نے انڈیا کی حکومت اور فوج کے جرنیلوں کے آگے سمجھوتا کر لیا ہے کہ آپ مائی باپ ہم آپ کے غلام تو انڈیا سے تو آپ کوئی خطرہ پاکستان کو فلال نہیں ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح امریکی مفادات کا کام کریں گے تو چائنہ جو ہے کیا وہ اس بات کو نوٹ نہیں کر رہا کہ چائنہ سے آپ نے مہائدے کیے سی پیک بنانے کے اور اس کو کھڑے لائن لگا دیا آپ نے اور کل چائنہ سپر پاور بن گیا یا تیسری جنگ عظیم ہوئی تو آپ کے ڈبل دورے کردار پر چائنہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا تو میری فوج کے جنرلوں سے فوج کی آئی کمان سے بڑی معدبانہ درخواست تھے کہ خدارہ خدارہ بہت ہو گیا پاکستان کو دوسری سپر طاقتوں کے مفادات کے لیے استعمال کرتے کرتے بہت ہو گیا پاکستان ٹوٹ چکا ہے پاکستان تباہ ورباد ہے پاکستان کی پاکستان کی اکانومی تباہ برباد ہو چکی ہے اگر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ کو زندہ نہ رکھے تو آپ کی کا یہ وینٹی لیٹر آئی ایم ایف کی ایڈ کا وینٹی لیٹر ورلڈ بینک کا وینٹی لیٹر سعودی عرب کا وینٹی لیٹر امریکہ کا وینٹی لیٹر اور برطانیہ کے وینٹی لیٹر یہ نکال لیے جائیں تو آپ کی باقاعدہ موت کا اعلان کر دیا جائے گا نہازہ پاکستان کے فوجی جنرلوں کو آپ لیکن ہم میں اعتبار کیسے کروں کہ کون سا جینرل جو ہے وہ امریکہ امریکن ایجنٹ نہیں ہے ورنہ میں کیا بتاؤں مجھے تو آپ نے دور کر دیا ورنہ تو میں کون ایک کنارے مجھے صدر وزیر آنزم بننے کا کبھی شوق بھی نہیں تھا نہ بنتا ہاں میں ملک کو اتنا طاقتور بنا دیتا کہ امریکہ ہو یا روس ہو وہ دھمکیاں دے سکتے تھے حملہ نہیں کر سکتے تھے پاکستان کے اوپر کبھی میں پاکستان کو اتنا مضبوط بنا سکتا تھا اور ابھی بھی بہت کچھ بگڑا نہیں ہے خدا رہا ایسی حکمت عملیاں بنائیے کہ ورلڈ بینک کا انہسار آئے ایم ایف کا انہسار اور یہ جو بیرونی طاقتیں ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں خدا رہا فوج کے جنرلوں پاکستان کی تبھائی کے آپ ہی ذمہ دار ہو اور پاکستان کی بقا کا سامان آپ ہی کر سکتے ہو کیونکہ طاقت گن کی طاقت بندوق کی طاقت ٹینکوں کی طاقت ہوای جہازوں کی طاقت آپ کے پاس ہے آپ ہی ملک کو بچا سکتے ہو لہٰذا یہ افغانستان سے لڑائی بند کی جائے فورا یہ کسی طور پر پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے افغان پاکستان وار کو فل فور کوئی بھی آپ ڈپلومیٹک طریقہ اختیار کرے اس جنگ کو بند کروائیں فوری طور پر آج میری فکری نشست کے پہلے سلسلے کو میں یہاں اختتام پذیر کرتا ہوں پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے کہ آپ فوجی جرنیلوں قوم کو اعتماد ملیں خدا راہ عوام کو اعتماد ملیں سیاست میں پڑھنے کے بجائے سیاست کرنے والوں کو سیاست کرنے دیں آپ ملک کو بچانے کی تدابیر کریں ملک کے تمام سیاسی اکابرین کو آن بورڈ لیں اور آئندہ کی حکمت عملی بنائیں کیونکہ یہ جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو کیا انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ یہ شارٹ کٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ کسی طرح سے بھی ہمیشہ پولیسیاں ٹھوس بنیادوں پہ اور دور رس نتائج کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے اس کا خیال کیجئے میں اپنی بات کو امرجنسی امرجنسی میتھڈ استعمال کرنے سے فوری نویت کے فیصلے کرنے سے مسئلے ہر نہیں ہوتے ہیں شارٹ ٹم شارٹ ٹم لانگ ٹرم تو شارٹ ٹم یہ جو اڈھاک بیسس پہ آپ فیصلے کرتے ہیں ان سے قومیں نہیں چلا کرتی ہیں برحال میں میرا پیغام کوئی بھی اگر ایسا آدمی جس کے فوج سے ربتے ہو وہ پیغام میرا پہنچا دے اگر پہنچا سکتا ہو برحال مجھے جو ارز کرنی تھی یہ جو نیا سلسلہ جنگ کا افغانستان سے شروع ہوا ہے یہ پاکستان کو بہت مخصان پہنچائے گا مخصان باکستان مخصان ux